بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم فرمانے والا ہے وہ خبریں سراسر حکمت ہیں پس جرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا پس آپ رخ انور پھیر لیں ان سے ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناغوار چیز کی طرف خوف سے ان کی آنکھیں جھکیں ہوں گی قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراغندہ ٹڈیاں ہیں درتے درتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے سورہ القمر کی آیات نمبر پانچ تا آٹھ کا تجمع آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سبجنے اس پر عمل کرنے اور اس کا اعترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین آج ہفتہ ہے بائیز الہد چودہ سو بتی سجری انیس نومبر سن دو ہزار گیارہ راج کے معزز مہمان کا آپ سے تعرف کر دیتے ہیں محترم رضوان الرحمن رضی صاحب آج بار سار سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے رضوان صاحب اسلام علیکم اور خوش آمدیل کیسے مزاز ہیں آپ کے خیریے سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے یاد کیا آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانے بڑھیں گے انمیان آشریف کا بیان شامل کرنا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ مولین کو خط چیف جسس تحقیقاتی کمیٹی بنائے نواز شریف دس سے پندرہ روز میں رپورٹ آ جانی چاہیے کمیٹی میں آلہ جیسا اہبان ارکان پارلیمنٹ اور سیول سوسائٹی کے ارکان شامل ہونے چاہیے کمیٹی نہ بنی تو سمجھیں گے دال میں کچھ کالا ہے کسی بھی غیر ان اقدام کی حمایت نہیں کریں گے شاہ محمود کو پارٹی میں لینا چاہتے ہیں ملک کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کارڈ دیں گے ایبڑاباد کمیشن نے سب کچھ کھو کھاتے میں ڈال دیا فیصل آباد کا جلسہ بہت اہم ہے پریس کارفیس خط کے کھیل میں مرکزی کردار ایوان صدر ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے مارسل لاک کی بھرپور مخالفت کریں گے احسن اقبال کا یہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم کا بیان پر شامل کریں گے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ حسین اقانی سے وضاحت مانگی ہے کسی کو غیر جمہوری تبدیلی لانے کا موقع نہیں دیں گے مولین کو خط پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید ہنگامہ اپوزیشن تھوڑا صبر کرے الزامات سے کام نہیں چلے گا ہر ایشو کو ملک کے لیے خطہ ناک کرار دینا درست نہیں آئی ایس ای ہمارا اپنا ادارہ ہے اداروں کو ہمیشہ دفاع کیا قومی اسمبلی میں خطاب مولین کو خط لکھ کر ملک سے غداری کی گئی چوہدری نصار اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر اور واشنڈن پوسٹ کا بیان بھی ہے اس کی خبر بھی ہے اس پر ہم بات کریں گے رزبان صاحب سے بات میں پھلے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ کیا نہیں کوئی سخت پیغام دینے کے بدلے امریکہ کو پاکستان میں آپریشن کی پیشکش میمو منظر آم پر آ گیا شدید اختلافات پیدا ہو گئے واشنڈن پوسٹ حکومت کو فوج سے خطرہ ہے موجودہ سیکیورٹی کی عادت تبدیل اسامہ کی مدد کرنے والوں کا پتہ چلانے کے لیے آزادانہ انکوائری حکانی نیٹ برک سے تعلقہ ختم کرنے کے لیے آئیس ایئی کا سیکشن ایس ختم کر دیں گے رزبان صاحب تینوں خبریں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں ملتے جلتی ہیں اور مسئلہ وہی ہے میمو کا آپ بتائیے گا کہ یہ میمو کی سازش کہاں سے تیار کی گئی اس حوالے سے مزید کیا خبریں اور جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں میمو جو ہے اس میں کوئی دھکی چھپی بات تو ہے نہیں اگر ممبئی اٹیک کے فوراں بعد پاکستان میں خصوصی طور پر پریزیڈنسی کا رویہ دیکھا جائے اور ان کی زبان دیکھی جائے اور اپٹر باد اپریشن کے بعد دیکھی جائے تو یہ میمو جو ہے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپس پوالٹی کے بہت زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے فوج کو اپنی ڈالی ہوئی ہے اور وہ مارشلہ لگانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی یہ ان کے لوگ نجی محافل میں کہنا بہت ضروری خیال کرتے ہیں اس کو وہ اپریسیشن کے طور پر لیتے ہیں کہ وہ جو زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نواز شریف سیاست مجھ سے سیکھیں تو وہ اس کو پراؤڈلی اناؤنس کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے فوج کو کیسے اپنی ڈال دی ہے اب وہ سوچے خضرہ مارشلہ لگانا دو برتبہ ملاقات بھی ہو چکی اتنی فارٹہ میں فسی ہوئی ہے اتنی وہاں پہ فسی ہوئی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے دیکھے کیا کر دیا ٹھیک ہے اب اس فریم اف مائنڈ سے اس میموں کا لکھا جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اس میں جو ایک دروغ گوئی ہوئی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر سین اکانی ساتھ آیا 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 کیا ناب کا اروزگار شخصیت پیدا کیا اسلامی جمعیت طلبہ نے ٹھیک ہے یعنی بی پندے کا ایسا لوٹا کہ جو لڑکنے سے پہلے کوئی میرا مطلب ہے صاحب فرماتے ہیں کہ فوج نے کبھی مجھ پر اعتماد نہیں کیا آئے 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 وہ میاں وہ مشرف صاحب کے پہلے میڈیا ایڈوائزر اور لاو بیسٹ اور ایف بی آر کی کنسلٹینسی آپ کی کمپنی کو اس کے بعد میرا کہہ نے بڑا ٹھیک کا ہی اکٹر سے مل گیا تھا اس لیے آپ جو تھے وہ ادھر چلے گئے تھے لیکن ذرا تھوڑا سا اتنی جلدی لوگوں کو بیوکوف نہیں سمجھا کرتے کہ وہ لوگ باتیں بھول جائیں گے نہ بڑھا اتنی ہے نہ بڑھا پاکی داما کی حقائط کو اس قدر دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بات دیکھ اس پورے سین کے اندر یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے اگر پیوز پارٹی نے لکھا ہے اس کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک توڑنا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا تاریخ ہے تاریخ کو جتلایا نہیں جا سکتا فوج کے کردار کے حوالے سے فور استعمام صورتحال کو کسرہ سے دیکھتے ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ دو اہم ملکاتیں بھی ہوئی ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب سے چیف آفارمی سٹاف جلدہ شواق پرویس کیانی کی فوج کے ذرائے کیا کہتے ہیں آپ کے دو بڑے تعلقات بھی ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت اپنی پرائیٹیز ری ارینج کر رہی ہے جیسے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کراچی جو تھا وہ متحدہ کو لیز پہ دے دیا ہوا تھا وہاں پہ آئی ایس آئی کے اور دوسری سرکاری جو خفیہ جنسی ہیں ان کے ہیڈ بھی متحدہ کے کہنے پہ لگتے تھے صحیح ان کی ایکسٹینشنیں بھی ان کے کہنے پہ ملتی تھی وہ انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا وقت مرزا صاحب کی اس پریس کانفرنس جو تھا وہ وہ مور تھا ٹرن اراؤنڈ تھا جہاں پہ ہمارے ان اداروں نے بھی اپنے کردار کے اوپر یا انہوں نے جو لیز آؤٹ کر دیئے تھے اپنے فنکشنز اس کے اوپر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں پاکستان کی پولیسی کے اندر آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آئیں گی بہت زیادہ ہیں اس لیے تفصیل میں جانا ضروری نہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بھی اپنے روئیوں کے اوپر نظر ثانی ہم کچھ منصور اجاز اور حسین حکانی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ آج پاکستان واپس آؤں گا ایوان صدر کو بازابتہ آگاہ کر دیا منصور اجاز سے بلیک بیری میسیجز ٹرانسفر ہوئے تحقیقات سے سب سامنے آ جائے گا حسین حکانی منصور اجاز ہمیشہ پاکستانی داروں کے خلاف رہے فوج نے مجھ پر کبھی عدم اعتماد نہیں کیا بھاگنے والا نہیں ہوں پھر منصور اجاز کا بیان بھی ہے کہ پاکستان میں انکوائری کے لیے بھلایا گیا تو تیار ہوں منصور اجاز میموں میں بہت سے مراد زرداری ہیں حکانی قومی اسلامتی کے مشیر بننا چاہتے تھے اور یہ تمام خبریں ہیں اور اس کے بعد ایک اور اہم خبر جو کہ صوبہ سندھ کے حوالے سے ہے زلفکار مرزا صاحب کے حوالے سے اور ایمکیم کے حوالے سے اور ایمکیم کی مداخلت کے بعد پیولز پارٹی سندھ میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ہیں خبر ہے کہ میری وجہ سے پارٹی کو شرمندگی ہوئی جس پر افسوس ہے شرجیل میمن نے وزارت اطلاع سندھ سے استفادے دیا استفاہ ملاقات کے دوران زرداری کو پیش کیا جنہوں نے جواب طلبی کیلئے بلایا تھا زلفکار مرزا کے ساتھ جا کر پارٹی ڈسپنٹ کی خلاب ورزی کرنے پر معذرت چاہتا ہوں شرجیل میمن جی زلفکار مرزا صاحب کے حوالے سے رضا صاحب آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہم انکشافات دے کر جا رہے ہیں اور باکس برکر دے کر جا رہے ہیں پہنچ گیا ہے وہ اس کارلینڈ سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن اس کے بعد پھر شرجیل میمن صاحب جاتے ہیں تو ان کو اٹھا دی جاتا ہے امداد پتافی کو اٹھا دی جاتا ہے پھر ری سٹرکچنگ کی جاتی ہے اور متحدہ کی جانب سے ایک بار پھر دباؤ سامنے آتا ہے ٹھیک ہے نا جی مندہ پیپس پارٹی جو ہے وہ اپنا جو انٹی ایمکیم ووٹ ہے سندھ کے اندر اب دیکھیں نا کتنے رش لے رہے ہیں مرزا صاحب ٹھیک ہے پیپس پارٹی قطن نہیں چاہے گی کہ وہ ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے اس لیے مرزا صاحب کو کمک فراہم کی گئی ہے کہ تاکہ وہ سٹرونگر فیل کرے اور وہ جو گروپ ہے وہ جب الیکشن سے پہلے یا سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ سینہ چاکان سے سینہ چاکان چمن آپس میں آ کے مل جائیں گے تو پیپس پارٹی ایک ہی ہوگی اچھی پالٹکس ہے وہ جو کہتے ہیں نا سیاست کوئی مجھ سے سیکھے تو ان سے سیکھنی چاہیے ہاں بس اس میں ایک بات ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں بلک پاکستان اس کی سلامتی جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے جو بہرحال اس صورت کے اندر پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی سلامتی جو ہے وہ مقدم نظر نہیں آ رہے ظلفکار مرزا صاحب کی سر تک کامیاب ہوں گے جو وہ بیانات جسرہ سے دیکھ کر گئے ہیں دیکھئے ظلفکار مرزا متحدہ کو اس کی اوقات میں لانے میں کامیاب رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ جو کمیشنری نظام کے اوپر حکومت چھوڑ دیتے تھے کیسے تھنڈے پیٹوں بیٹھے ہوئے ہیں برداشت کر رہے ہیں یہ نہ مطلب ہے کہ کوئی تو ان کو ان کے اوقات پر لار ہے نا آہستہ آہستہ تو پیپلز پارٹی کو بارہ کھاتا ہے بھئی بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحدہ کے ساتھ بھی ڈیپلومیسی کر رہی ہے ایک تیر سے دو شکار مرزا صاحب کو آگے بڑھایا ہوا اسکارڈنین کی جانب دوس جانب متحدہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے ان کو بھی خوش رکھنا ہے آپ کے ساتھ سے دیکھتے ہیں کیا واقعی زرداری صاحب کی پالیسی ہے یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی کی ابتداد یہی تھی لیکن اب کوئی سکرپٹ سے باہر بھی چلا گیا بیونڈ بھی چلا گیا اس کے تھوڑا سا سکرپٹ تبدیل نہیں ہوا کسی نے سکرپٹ کی وایلیشن کر دی کیونکہ وہ ذاتی طور پر ہرٹ ہوا ہے ان کی وائف کے بارے میں نگفتہ بے باتیں پھلائی گئیں اور جس کے نتیجے کے اندر وہ ہرٹ ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا وایلیشن کس نہیں ہے یہ آپ رہنے دن سمجھنے والے سمجھ کے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا زیادہ بیک لیش جو ہے وہ متحدہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے ورنہ ان کو تھوڑا سا ٹیم کر کے رکھا جانا تھا کہ بھئی اپنی اکار لیمٹ میں اچھا اب متحدہ کے وفد ملاقات بھی کی صدر آسف علی زرداری صاحب سے ان کی خدشات بھی تھے شریر محمد کے جانے پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یقین دہانی آپ کروائی گئی ہوں گی پاکستان بیبوس پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے جانے سے متحدہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں اور وہ کریں گے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے بیچاروں کے پاس متحدہ وہ مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے اس پروگرام کے اندر میں گزشتہ کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں تو اقتدار میں رہنا ہے انہوں نے ہاں انہیں امید بند گئی کہ یہ اقتدار سے اس کا جانا ٹھہر گیا ہے اور نئی حکومت کا آنا بھی ٹھہر گیا ہے تو وہ نئی حکومت میں شامل ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگائیں گے جتنی میں نے چاہے گا کب بھی نہیں میں لگائی ہو اب بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آفاکستان کے والے سے اور سپریم کورٹ آفاکستان نے ناظرین رینٹل پاور کرپشن پر جو اسکود نوٹس لیا ہے اس پر کچھ اہم ڈیوارپنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر رشبہ رینٹل پاور کمپنی نے چار ارب ستاون کروڑ باسٹھ لاکھ جمع کرا دیئے پیپکو کے ڈیریکٹر فائننس نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی رقم میں دو سال کا مارک اپ شامل نہیں ہے اور اس خبر پر ہم رائے لیں گے رضوان رضی صاحب سپریم کورٹ پاکستان کی جانت کی اہم ترین نوٹس لیا گیا تھا کرپشن کے حوالے سے اور پھر اب رقم بھی واپس آگئی ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی اس فیصلے کو اس کابش کو اور ملکی خزانے میں جو رقم واپس آئی ہے صرف ایک کی آئی ہے ساڑھے چار ارب روپے آ صرف ایک کا آیا ہے میرے پیارے بھائی جی بالکل ابھی تو لسٹ بہت لمبی ہے یہ آغاز تو ہو گیا نا نا اور یہ لسٹ جو ہے اب پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ وفاق کی علامت جو ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے قدموں کے نشان جو ہے نا وہ بلاولہ اس تک جاتے ہیں بلاولہ اس تک جاتے ہیں دیکھیں لڑکانہ کے پاس ایک شوگر مل ہوتی ہے وہاں پہ ایک رینٹل پاور پروڈکس پروڈیوسر پروڈیکٹ کو اجازت دی جاتی ہے پھر اس کو گیس فرام کی جاتی ہے پھر اس کو ایڈوانس دیا جاتا ہے پھر وہ باندھ کر دیا جاتا ہے اور کپیسٹی چارجز و سبل کر دیا جاتا ہے اس لیے میرا خیال ہے بہت ساری خوفناک جگہوں پہ اوپر بھی یہ نشانات جائیں گے کیونکہ اس پروڈیکٹ اس فائل کو آپ پڑھئے گا اس کیس کو اگر موقع ملے تو کبھی پڑھیں تو وہ جو تھا نا کہ کرپشن is floating on the surface اور جب آپ دودھ ابالتے ہیں تو اگر دودھ خالص ہو تو اس کے surface کو بلائی گھیل cover کر لیتی ہے اور دودھ نظر نہیں آتا تو اس کیس کے اندر یہ صورتحال تھی کہ وہ کرپشنی کرپشن نظر آ رہی تھی اصل میں وہ نظر نہیں آتا دودھ نظر نہیں آتا اٹھ اپ بات کر لیتے ہیں سیاستدانوں کے اساسوں کے بارے سے ہائی کورٹ نے زرداری نواز شریف عمران بلاول کے اساسوں کی تفصیلات حلف ناموں کے ساتھ طلب کر لیں اٹارن جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اٹھائیس نمبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت اساسوں کی چانبین کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جارہا درخواست گزار اور اس پر ہم بات کریں گے کہ سیاستدان اپنے اساسے کیوں ظاہر نہیں کر رہے پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ تمام سیاستدان اپنے اساسے ڈگلیئر کریں انہوں نے تو تین ماہ کا چاہر ٹائم بھی دیا تھا اس کے بعد پھر سیول نافرمانی تحریکی بات بھی کی تھی آپ کے سر سے دیکھتے ہیں جی عدالت کی جانب سے اب کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اساسے جو ہیں وہ ڈگلیئر کریں اور ساتھ میں بیانے حلفی بھی دیں دیکھیں نیچی درخواست ہے اور میرا خیال ہے کہ اٹس اوور ڈوئنگ عمران خان صاحب کے علاوہ باقی دونوں صاحب نے جب الیکشن لڑے ہیں تو انہوں نے اسمبلی کے اندر حلف نامے کے اوپر اپنے اساسے ڈگلیئر کیے ہیں انہی اساسوں کو مطلب جو صاحب جنہوں نے اپلیکشن دی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ جنہوں نے آرڈر کیا ہے ان دونوں کا ان دونوں کو سٹیٹ کے فنکشنز کا ہی نہیں پاتا مرد صدی سی بات ہے وہ جاجی صاحب جو ہیں انہیں پہلے جا کے قانون پڑھنا چاہیے اساس سے دونوں کے تو سبمیٹ ہوئے ہوئے ہیں صدر صاحب کا بھی اور نواز شریف کا بھی سائی الیکشن کمیشن کو نوٹس کریں الیکشن کمیشن وہ نوٹ اساس سے لا کے دے اصل کام یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان اساسوں کے اندر جو ڈیکلریشن دی گئی ہیں وہ غلط ہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا کہ یہ جو آہ آہ دیاتی عمرہ کا محل جو ہے یہ دو لاکھ روپے میں کیسے شو ہو گیا دو لاکھ روپے اس طرح کی جو ہوا تو نہیں ہوا بیسے میں نے ایک مثال دی ہے اس طرح کی جو اہمکانہ ڈیکلریشن ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو چیلنج کیا جائے یہ بالکل ہی اس کی فانڈیشن ہی ڈیفرنٹ کرنے چل پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پروکسی پٹیشنر نہیں رکھے ہوتے کچھ لوگوں نے کچھ گروپوں نے کچھ ایجنسیوں نے کچھ پارٹیوں نے تو یہ اس قسم کے اپلیکیشن ہے جو کہ میرا مطلب ہے فائل ہوئی اور جس پہ آئی کورٹ نے آرڈر کر دی اندہ تو ان کی ساتھ بی بی سی کے خبر ہے اور بات کریں گے اسامہ بن لادن کے حوالے سے پہلے خبر ناظرین تک پجھلا چاہوں گا کہ اہم گواہ کمیشن کو اسامہ کی عبداباد میں موجود گی اور موت کے ٹھوس شواہد نہ دے سکے بی بی سی کی خبر کمپاؤنڈ میں اسامہ کی موجود کے بارے میں واحد گواہی القاعدہ سرورا کی بیواؤ نے دی جسے کمیشن کے بعض ارکان شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں سینئر سیکیورٹی حلکار تحقیقاتی کمیشن نے سفارت خانے یا حکومت سے رابطہ کیا نہ ہی کوئی شواہد مانگے امریکہ اسامہ کے مبینہ پڑوسی سمیت دیگر اہم گواہ لگے بندھے جواب دیتے رہے ریپورٹ بی بی سی کی خبر پر آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اہم گواہ کمیشن کو اسامہ کی عبداباد میں موجود کی اور موت کے حوالے سے کوئی اہم اور ٹھوس شواہد دینے میں ناکام رہے ہیں اس واقعے کو تو پہلے بشکوک سمجھے جا رہا تھا دیکھئے واقعہ وہ نہیں ہے جو امریکہ بیان کرتا ہے یا بیان کرنا چاہتا ہے واقعہ کچھ اور ہے وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں وہ واقعہ کیا ہے اس کے لیے ہم نے یہ کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن نے اب تک تو بائیوز کیا ہے اب تک کی پرسیڈنگ کے دران اس نے کوئی ایک تو وہ پرسیڈنگ ریلے کرتا جا رہا ہے اپنے وہ جو ہوتے ہیں اپنی لیمٹس جو ہے وہ اس کو زیادہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہے اور وہ کیا کرنا ہے اس نے اور کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ اوہام ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے اس کمیشن سے وہ کمیشن بلکہ بلکہ بلکل ہی دوسرا کمیشن صاحبت ہو رہا ہے نہیں کمیشن سے توقعات نہ رکھنا ہے مطلب ہے کہ عدلیہ سے آپ توقعات نہ رکھیں اور یہ وہی عدلیہ ہے جس کے لیے پاکستان کے عوام میں جد و جہا اب تک تو مایوسی ہے جی اگر وہ عدلیہ کے کمیشن کے ممبران صاحب دیکھ رہے ہوں تو انہیں اس مایوسی کا اضالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تک تو جی کوئی اس کے بارے میں انہوں نے خبر بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کے اخلاف پورے ملک میں تجاجی مظاہرے ہوئے ہیں خبر یہ کہ بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کے خلاف لاہور سمیت ملک بھر میں مظاہرے مظامتی قرار داتے منظور جماعت و دعویٰ نے چوبرجی چوک جماعت اسلام نے منصورہ میں مظاہرہ کیا قوم بھارت سے تجارت کا خواب دیکھنے والی حکومت کو پرداشت نہیں کرے گی رہنماء کا یہ کہنا ہے اس پر مزید تفسرہ بھی لیں گے رزبان سب سے انقرائے بھی لیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے لیکن پہلے وقت ہوئے کہ بریک کا آپ ہمیں ساتھ رہی گا نویر وقت ٹوڈے میں ایک بھر آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں ناظرین نمارہ نمبر ہے zero four two three six three one two one six nine آپ کال کر سکتے ہیں اور رزبان صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں رزبان صاحب بھارت کو پسندیدہ قرار دینے کے خلاف پورا ملک دشتہ روح سراپائے احتجاج بنا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کس طرح سر گھاٹے کا سودا ہے جی میں اس پہ نا بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملکل تجارت کے لیے تجارت کے لیے پسندیدہ ملک ملکل تجارت کے لیے تجارت کے لیے گرار دینے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پسندیدہ سے گرار دینے مجھے صاحب سے نا جو ہیڈلائن لگاتے ہیں آج کل سارے اردو میڈیا میں مستعمل ہو گیا ان سے بڑا اعتراض ہے اب بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک دیکھیں وہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہم نے سائن کر رکھیں اس کے ذریعے یہ ضروری ہے لیکن مظاہرے کرنے سے بہتر ہے یہ جو میں اب ان کو کیا کہوں جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں یہ اگر کوئی تھوڑی سی عقل کو ہاتھ مارنے سسٹم پرسیجرز ایکزسٹ کرتے ہیں جس کے تحت بھارت کی چیزوں کی پاکستان میں درامت کو روکا جا رہا ہے ایک بہت بلاند آنگ صاحب ہے ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ٹھیک ہے ان سے میں نے کہا کہ بھارت کو تجارت کے لیے ناپسندیدہ ملک پسندیدہ ملک قرار دیا جا رہا ہے ایک سسٹم اگزسٹ کرتا ہے کہ آپ ایز ای فارمر نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ دیکھئے بھارت میں یہ یہ سبسیڈی دی جا رہی ہے پاکستان میں نہیں دی جا رہی لہذا پاکستان کو ڈیس ایڈوانٹیج ہے بھارت سے ان چیزوں کی درامت کے اوپر یا تو اتنا سارا ٹیکس لگا دیجئے یا اس کو بند کر دیجئے آپ کے ملک کا اپنا انٹی سی جس میں آپ کا ایک ہم وطن بیٹھا ہوا ہے اگر وہ آرڈر کر دے تو ڈبلیو ٹیو اس کو مانے گا اچھا مانڈر کیوں نہیں کرتے میں نے ارز کر رہا ہوں میں نے ان صاحب کو کہا کہ آپ جو وقت نیوز پہ یا کبھی دنیا پہ یا کبھی جیو پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اتنی بڑے بڑے مو کھول کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اگری کلچر اور پاکستان کے حوالے سے چلیں دونوں بھائی اسلام آباد چلتے ہیں اور یہ اپلیکیشن ڈال کے آتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اسلام آباد جانے میں تو پیسے بڑے لگتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر لینا اور یہاں پہ بیٹھ کے بیانات دے دینا یہ اس طرح مسائل نہیں حل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو اکل کے اندھیں ہیں یہ سڑکوں پہ لاکے اپنے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں یہ لائر ہائر کریں متعلقہ شعبوں میں جا کے وہاں پہ اپلیکیشنز دیں ان ٹی سی کے سامنے ٹھیک وہ ٹریڈ کھلنے سے پہلے اس کی ہیرنگ کروا کے اس کے اوپر پبندیاں لگوائیں جو شعبے پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیمیج کر سکتے ہیں نمبر وانہ ٹھیک ہے لیکن اگر کنزیومر کے لیے ہمہ سستی چیز وہاں سے آتی ہے ٹھیک ہے اور ہماری کوئی انڈسٹری یہاں پہ ڈیمیج نہیں ہوتی اس کو آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے رائٹ چاہیں کالرز شامل کرتے ہیں پہلے کالرز شاکست صاحب اسلام علیکم شاکست صاحب میں سالکورت بولوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی بزہ سال صفحہ دیتے ہیں کبھی صفحہ دیتے ہیں مجھے یہ صفحہ خود لیتے ہیں ان سے بھی پہلے صفحہ لے ہوئی ہوتے ہیں پارٹی کو یہ کیا کرے ہیں پیپر پارٹی ہے یہ رمین کو چاہیے اس کا کچھ تو میں سوچے بزیراعظم سے بزیراعظم ہے شاکست صاحب آپ نے کال کی خواجہ انجم صاحب بھی کراچی سے جی اسلام علیکم خواہ صاحب علیکم سر کیسے ہیں الحمدللہ فرمائیے گا سر بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز جو سپورٹ اس ٹیم ہے یہ پنجاب کے تندوت میں جو سستی روٹی ہے یا یہ جو چھیپا کے اور ریاض کے دسترخان لگتے ہیں یا یہ نہیں ہے کہ پوری قوم کی عزت نفس کو مجروق کیا جا رہا ہے کیا یہ اچھا ہو یہ پیسے ان اسپیتالوں میں لگیں جو سرکاری اسپیتال ہیں جہاں پر ان کو اپگریٹ کیا جائے یہ پیسے تعلیم پر لگیں اور اگر قوم ہی ساری بیکاری بنانا ہے تو پھر بچے گا کیا ٹھیک تینکیو ایمہ جی خواجہ انجم صاحب آپ نے کال کی قوم کو بیکاری بنایا جا رہا ہے مختلف فنداز سے جیمنی میں جو کہ اس وقت یورپین یونین کا روح روا ہے اور جو کہ یورو کرنسی لانچ کر کے اور پورے یورپین یونین کا کنسپٹ جس کو لے کے چل رہا ہے وہاں پہ سکولوں کے اندر ٹوکن دیے جا رہے ہیں بچوں کو کیونکہ فنانشل کرائیسز بہت بڑا آ گیا ہے ٹھیک اور کہ وہ جائیں اور مختلف جو انہوں نے راشن خانے یا مختلف بنائے ہوئے ہیں ہماری قوم کو بیلٹ ٹائٹنگ کرنی ہے یہاں پہ کیونکہ وہ کرائیسز بڑھتا ہوا آ رہا ہے امریکہ سے چلا تھا یورپ تک پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد ہماری باری افریقہ تو بچارہ درمیان میں کیا بھیجتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اگر جرمنی جیسے ملک کے اندر یہ قرائیسز آ رہا ہے تو پیارے بھائی قرائیسز سے جو فون کر رہے تھے ہمیں یہاں پہ آنے والے اس قرائیسز کی تیاری کرنا ہے ورنہ یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے ایک اور قرارہ شامل کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ سفیان صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مین لیگ میں جیسے جو ہم نے کو نظر انداز کی جاتا وہ سوچتے رہے ہیں جو ہم جوانوں کے بغیر ہی جو ہے ہم جیت جائیں گے یہ ان کو مہنگا نہیں پار گیا اور دوسرہ در یہ کہتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ ملان خان کے پیچھے تو اسٹیبلیشمنٹ بھی اس کی طرف دیکھیں گے جو عمام میں پاپولر ہے اور جو ملکہ خیر ہوا ہے تو اس کے بارے میں سرکہ کریں گے اور جیسے یہ میں پوچھا جاؤں گے پوشنگٹن سے بھی کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو وزیراعظم بنانا ہے یا کچھ لیے میں پوچھا جاؤں گا یہ میرے خواہ شوان ٹھیک تینکیو تینکیو بیرمیش شفیان صاحب ابھی ہم بات کریں گے رضان صاحب سے آپ کیا سوال بھی ان کے سامنے رکھیں گے ایک اور کر رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی وعیم صاحب کون سا بات کریں گے شاید گولڈوں لاؤڈ سے شاید صاحب پرمائی گا دیکھئے صدر سے لے کر وزیراعظم تک اور وزراء سے شفراء تک پورے کا پورا اقتداری ڈولہ جو ہے یہ ملکی وسائل کی لوگ خصورت میں مصروح ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حالات کی تبدیلی کے لیے دستوری اور غیر دستوری طریقوں کی بیعت میں الجی ہوئی ہے پہلے ہم صفیان صاحب کا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں نوجوانوں کے حالے سے ہمیں بات کی پھر انہوں نے کہا کہ پرائم میریسٹر بنانے کے لیے گیا واشنٹن سے اشارے آتے اور پھر اب لانگ مارچ کی کسی اور لانگ مارچ کے متحمل ہو سکتی ہے یہ قوم بے ضروری ہے لانگ مارچ دیکھئے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی مازد کے ساتھ اس کے زیرہ تر ایکشن سے ہوتے ہیں وہ ریاکشنری ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو کام کرتی ہے وہ نی جرک ریاکشن میں کرتی ہے اتنی دعائیاں امپورٹ کر لو ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں اگلے سال ساری ایکسپوائر ہو جانی ہے یہ بھی تو اس کی حرکتیں ہیں اور جناب یہ بندہ ہم نے لگانا ہے بورڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں پوری دنیا اُلٹ جائے پھر وہ بندہ بیڑا غرق کر کے وہاں سے نکلتا ہے پوری گورنمنٹ کو جوتے پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اکدامات ہوتے ہیں عمران خان صاحب جب آئے ہیں برسرے اقتدار سوری برسرے اقتدار آئے اللہ کرے وہ ابھی برسرے سیاست برسرے سیاست آیا انہوں نے جلسہ کیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کو یاد آیا کہ ہم نے یوت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے گزشتہ ساڑھے تین سال کے اندر اور پھر چار بندے ایسے کے کچھ سٹوڈنٹس میاں صاحب نے کٹھے بھی کیے پھر چار بندے جن میں احسن اقبال صاحب ہیں جن کے اندر خورم دستگیر صاحب ہیں جن کے اندر خاجہ سعاد رفیق صاحب خاجہ سعاد رفیق ہے ہمیں کارج کا قبضہ لینے گئے ہوں گے ہمارے لوگوں کو پوچھے نا کوئی نیک نام بندہ نکالو یاد تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تمہارا انڈیکیٹر ہے خاجہ صاحب اپنے اس ماضی کو خود اون نہیں کرتے میرے تفاہے میرے ساتھ ایک دو پروگرام ہمیں انہوں نے بیٹھ کے اس پہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اچھا ماضی نہیں تھا میں اس سٹوڈنٹ لائف کو کبھی بھی اپنا لائف کا کوئی قابل فخر حصہ نہیں سمجھتا اس بندے کو آپ نے نکال دیا وہ گئے ہیں جی انہوں نے مختلف کالجز میں خطاب فرمایا ہے اور وہاں سے وہ لے کے آئے ہیں سٹوڈنٹ کو اب کٹھا کیا جا رہا ہے اور یہ پلکل ایمان سے وہ ڈنگٹ پاؤ پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ نی جرک ریاکشن میں ڈنگی آگیا ہے تو اب جناب وزیراعظم صاحب دورے کر لیں وزیراعظم صاحب دورے کر لیں یہ دورے ہیں جی وہاں اصلاح علیکم صاحب کی بات ہوئی تو پلکل کچھ کالر شامل کریں پھر اس پر ہی ہم بات کریں گے اسلام علیکم جی کون صاحب ہے مارے صاحب زبیر بات کر رہا ہوں کھرانچی سے جی زبیر صاحب فرمائی گا اچھا دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تحریک انصاف سے اب جو یہ الزامات لگ رہیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ تو میں دیکھیں تحریک انصاف سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ پہ اور بہت سارے الزامت لگیں گے کیونکہ یہ جو ایک نیکس سے سے میڈیا کا نون لکھتا اور پی پی کا کیونکہ یہ بہت بڑا گھڑ جوڑے اور یہ ان لوگوں کی اس کی کبھی بھی آپ کو آگیا آنگی دیں گے ابھی تو آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کا لگا ہے ابھی آپ پہ اور بہت سارے الزامت لگیں گے تو تحریک انصاف والے بلکل تیار رہے ہیں اور گھبرائیں نہیں عوام ان کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ ریل عوام ہوتی ہے نا کیونکہ یہ جو پٹواری لے کر آتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہوتے ہیں وہ تو میڈیا ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے لیکن یہ کبھی بھی کوئی نئے لوگ اس طرح سے جب آگے آتے ہیں سب سے آخری کالر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم بات کروں کراچی سے منصور اجازت کا جو میمو جس پر بحث ہو رہے ہی آج کر اس پر میں اپنا سب سے آخری سانداز میں کروں گا کہلے ہیں یہ بھی اپنے آقاؤں سے اہد ربانے کہلے ہیں یہ بھی اپنے آقاؤں سے اہد ربانے پھر یزمت کو میرے قوم ایک پار پھر بٹا لگانے سیئک بڑی مرکی تینکیو بہت مچ جی تاریخ صاحب پر جی زبیر صاحب نے جو بات کی کہ اب میڈیا مرکل ایک سی جماعتیں ایک نیکسس ہے یہ غلط بات یہ بہت غلط بات ہے میڈیا کے اوپر متحدہ کا قبضہ ٹھیک ہے جگہ گیری بھتا خوری گان پوائنٹ یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا اندر بٹھائے ہوئے جسوس ہم سے ہمارے مونہ کھلوائے جائیں کہ کراچی میں پروگرام آف ائر چلتا ہوا کیوں بچوں نے گھر جانا ہے ہیڈ آف سے سارے میڈیا کے پاکستانی میڈیا کو ازادی کی ضرورت ہے آپ کے اوپر بھی ویسے بڑا اللہ تعالی نے خدا کا عذاب نازل کیا کہ آپ کا ہیڈ آفز بھی وہاں پہ منتقل ہو گیا ٹھیک ہے آپ کی بھی جان اس ٹھوٹر میں آگئی ہے ابھی تک ہمارا یہ تو تھا نا کہ یہاں پہ کوئی بات ہو سکتی تھی اب یہاں پہ آپ بھی کینچی چلا دیتے ہیں بازگات اس بھتا خور مافیا سے میڈیا کو ازادی دلائی جانی ضروری ہے جو کہ چھے چھے گھنٹے ایک ہونک اور احمق شخص کی پریس کانفرنس لائیو دکھاتا ہے اور اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ڈالتا دنیا کے امریکن پریزیڈنٹ کی یار اتنی لمبی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جاتی تو یہ کیا ہے یہ ہوسٹیلیٹی نہیں ہے یہ ہوسٹیلیٹی نہیں ہے اچھا جانا اگر پارٹی اب یہ بات کی اب بتائیں آپ میڈیا کو کی ڈسٹیبیوشن اور قومی اسمبلی کے اندر ریپرزیڈیشن بھول جائیے باقی اس ملک کے اندر کوئی اگزیسٹ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جو ایٹی پرسنٹ ریپرزیڈیشن دینے والے ہیں جو برس اقتدار لوگ ہیں ان کی ٹونٹی پرسنٹ کورج ہوگی اور جو کہ فائیو سکس پرسنٹ بھی جن کے پاس ریپرزیڈیشن نہیں ہے ان کی ایٹی پرسنٹ کورج ہوگی ان کی کسی چھوٹی سے چھوٹی مینڈگی کو زکام بھی ہو جائے تو اس کی چھینک کی خبر بھی بریکنگ ڈیوز کے طور پر چلے گی یار کو خدا کا خوف کرو کوئی پروفیشنل ازم ہوتا ہے کوئی مینر ازم ہوتا ہے کوئی سٹینڈرز ہوتے ہیں میڈیا کے کہیں پہ تو کوئی سٹینڈ لو مافیا کے سامنے میڈیا کبھی نہیں جھکتا میڈیا نے جانے دی دی ہیں دنیا بھڑ کے اندر جنرلسٹ کی ایوریج لائف سب سے کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ان مافیا سے ٹکراتا ہے ہمارا میڈیا مافیا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتا ہے کیونکہ ریٹنگز نکلیں گی صاحب ریٹنگ تو آپ کو پتا ہے کراچی سے نکلیں گی اور کراچی میں جو ریٹنگ والے وہ گھٹیا شخص جس نے لگایا ہوئے ہیں ریٹنگ کے میٹر اس نے ایم کی ایم کے کینے پہ اس کے کارکنوں کے گھروں پہ لگایا ہوئے ہیں اس لیے ریٹنگ تو وہاں سے نکلیں گی اور ریٹنگ وہاں سے نکلیں گی اس لیے ضروری ہے کہ ان کو آٹ او پرپورشن کورج دی جائے ریٹنگ صاحب آپ کا میسیج جو ہے وہ میڈیا کے ہائی اپس تک بھی پہنچ گیا ہوگا ناظرین ہم کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرمیں کالز کی جن کی کالز ہم شابہ نہیں کر سکیں ان سے معذرت بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب رضا آج کا جو نوائے وقت کالم ہم نے متخب کیا ہے حضب توفیق توفیق بڑھ صاحب کا کالم ہے لکھتے ہیں کہ حکمران برداشت اور بھولی بسری ایک یاد لکھتے ہیں کہ اگلے روز وزرعہ پنجاب جناب شہباز شریف نے زرعہ یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ سے خطاب کیا نوجوانوں کے ساتھ ان کے رابطے بڑھ رہے ہیں اور طلبہ کے ساتھ ان کی محبت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے مختلف امتحانات کے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو پچھلے دور میں صرف پچاس ہزار روپے اور ایک عدد کمپیٹر پر ٹرخایا جارہا تھا اور یہ عزاز بھی صرف منجاب کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو ہی دیا جاتا تھا جناب شباہ شریف نے ناصر بھی یہ کہ اس کا دائرہ دوسرے صوبوں تک پسی کر دیا بلکہ انعام کے رقم بھی بڑھا کر تین لاکھ کر دی ہے اور اس وعدے سے ہم بات کریں گے محترم رضوان عزیز صاحب سے ان کے کولم کے وعدے سے کمران برداشت اور بھولی پسی ایک یاد کیا کہنے سائیں گے ان کولم کے حوالے ستفیق بڑھ صاحب کے دیکھئے یہ ہونا چاہیے تعلیم کے حوالے سے جو شباہ شریف صاحب مختلف میرز لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی سولیڈ اقدام کریں گے وہ اگر سے ہمیں پنجاب کے بورڈز کی کمپیوٹرائزیشن نکال کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان سے کوئی توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ جس سے پنجاب یونیویسٹری کے معاملات میں بہتری آئے اور وہاں پہ ان کے ایک میڈیا ایڈوائزر کا بیٹا ڈیڑھ لاک پہ پوائنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس شرط کے اوپر کے واج چانسل صاحب کی اگلی ٹرم کے لیے ایکسٹینشن کروا دوں گا میں تو اس لیے تھوڑا سا میرا مطلب ہے انہیں اپنے چار پائی کے نیچے ڈانگ انہیں آدھوں پر لائے جاتا ہے بڑے بڑے عدوں پر چاہے وہ وائس چانسلر ہے چاہے سکیروٹی ایڈوائزر ہے سٹوڈنٹ ایڈوائزر ہیں سارے کے سارے میرے ساتھ اس وائس چانسلر کی بات نہیں کرنی جس نے رحمان حلق و ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی میرے ساتھ اس گھٹی آدمی کی صاحب آپ سے تجویز لیں جائیں کہ کس طرح سے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو استاد ہے جس کی ریپوٹیشن ہے یعنی ایک استاد ہے جس کا گزشتہ دس سال سے کوئی ریسرچ پیپر نہیں چھپا ایک استاد ہے جس نے کسی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر کوئی پیپر نہیں پڑا گزشتہ پہلے سال میں آپ اس کو بٹھا کے وائس چانسلر لگا رہتے ہیں ایک استاد ہے جس کا پی ایس ڈی کے بعد کبھی کوئی تیسز ہی نہیں چھپا سر استاد آپ نے جو وائس چانسلر لگانا وہ صدر جامعہ ہے صحیح بلکس ہے کریم آف دا کریم ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایکڈیمکس بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے یار بلکس ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ایکڈیمکس کو آپ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ میری پھوپی کا بان جا لگتا ہے تو اس لیے میں اس کو وائس چانسلر بنا دوں گا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر ایمان ملکوں کو پی ایڈی کی ڈگرییاں ملیں گی ٹھیک ہے پھر میڈیا ایڈوائزر کے بیٹے جو ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ روپیے پہ اورینٹل کالج میں پوائنٹ ہوں گے یہ ساری یہ ساری کبھاتیں پر پیدا ہوتی ہیں سلائیٹ بلکل صحیح فرمائے رضی اللہ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداری کی جانے آج کے نوائے وقت اداریہ ہے کہ امداد کے برز زلت عمید شرائط جان حملے اور دوستی کے امریکی پیغامات اس دوہرے امریکی کردار پر ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں اب نہیں کھل جانی چاہیے سوالی نشان پاکستان کے لئے فوجی اور سیولین امداد کو حکانی نیٹورک کوئٹہ شورہ اور لشکر طیبہ کے خلاف کاروائی سے مشروط کرنے کا ترمیمی بل امریکی سینٹ پہ پیش کر دیا گیا ہے ہیری ریڈ نامی یہ ترمیمی بل امریکی سینٹ کے رپبلکن رکن ہیری ریڈ سمیت پاکستان دشمن نہیں میں معروف امریکی سینٹروں کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اداری کے آخری لائنز ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ملکی اور قومی مفادات کے تقاضوں کی پاسداری کرتے ہو امریکی شرائط اسی کے لہجے میں حکارت کے ساتھ ٹھکرا دی جائیں اس پر مزید گفتگو اور رائے جزمان صاحب سے رضا سب ایک طرح امریکی شرائط ہیں اب ہیری ریڈ بھی سامنے آگے دوسرے جانبی ڈرون ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں دیکھئے ہمیں دوسروں کے ہاں کاسا گدائی لے کے کیوں جانا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے معاملات کو پراپرلی منج نہیں کر پاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جتنی گیس اس وقت حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر کو دے رہی ہے اس سے کوئی پونک آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اگر اتنی ہی گیس جو ایفیشنٹ پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں ویڈاؤٹ اینی پولیٹیکل کنسیدریشن کہ وہ پاور پلانٹ سارے لاہور یا پنجاب میں لگے ہوئے ہیں یہ تو ظاہر ہے آج کل پنجاب پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اگر ویڈاؤٹ اینی پولیٹیکل کنسیدریشن ان کو دے دی جائے تو وہ چودہ سو میگا وارٹ پیدا کرتے ہیں اور آپ انڈیا سے پانچ سو میگا وارٹ کی بھیق مانگنے جا رہے ہیں صرف پرپرلی آپ منیج کر لیں پرپرلی منیج نہیں کیا جا رہا چونکہ اپٹما کی ممبرشپ جو ہے وہ سارے لوگوں سے ہم ٹھیک ہے بلکل سمجھے لوگ سب سے ادھت پچاتی ہے زیادہ اس کی گیس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتی ٹھیک اس کو گیس ہر قیمت پہ دی گی قوم اندھیروں میں چلی جائے پانچ سو میگا وارٹ کا انڈیا کے ساتھ بھی معایدہ کر دیں بڑی جلدی میں لگ رہے ہیں ویسے ایم ایفن کے بعد کہ ان سے ہم اور معایدہ بھی اس طرح کا ہوگا جیس تار پی پی کا نہیں ہوا کہ بجلی آئے یا نہ آئے بل ضرور دیں گے ہم صحیح بلکل ٹھیک ہے بجلی پیدا کرو پیسے ضرور دیں گے ہم یہ انڈیا کے ساتھ بھی معایدہ کرنے لگے ہیں ہماری موجودہ گورنمنٹ یہ منجمنٹ کے مسائل جو ہیں یہ اگر سیٹل ہو جائیں ہمیں کسی امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے ٹھیک لیکن دکھ یہ ہے کہ دونوں کے پاس جو ٹیمیں ہیں نا اب تو تینوں کر لیں اس کے اندر جو ٹیمیں ہیں نا اس میں ایسے ہی والا اور لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے سیلوکشن سیجیسٹ کرنے ہیں امران خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ جناب اتنی کپیسٹری لگی ہوئی ہے جو چل جائے تو پاکستان کو گویس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑا کپتان خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس کپیسٹری کے اوپر ہم تیل سے بجلی بنائیں گے تو اس ملک کے اندر کم کم بتیس روپر یونٹ بجلی بیچنی پڑے گی پھر جا کے پورا پڑے گا روتے ہم اس لیے ہیں کہ وہ مہنگی بجلی ہے اور لوگوں کو ہم نے سستی بجلی پروائیڈ کرنی رائٹ بلکل صرف ہمارے رزان صاحب نے کہ مینجمنٹ کے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہوگا ہماری حکومت کو اس جانب توجہ دینی ہوگے لیکن وہ حکومت کیسے توجہ دے سکتی جس کے مرحب سفرم کورٹ بھی کہہ چکی ہو کہ حکومت ناکام ہو چکی اور پر جو اپنے ہی داروں کے خلاف سادشوں میں بھی مصروف ہو برہل فیصلہ آبا پر چھوڑتے ہیں رزان صاحب تینکیو ویڈی مچ آپ نے بہت اہم عضوات پر تھائی کھل کر بات کی تینکیو ویڈی مچ اگر نیشیس میں بھی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی جاتے جاتے ہیں آخر میں آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمت اللہ قائد اعظم رحمت اللہ نے فرمایا کہ پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزاریں چھپے ہوئے مگر اس ملک کو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنی قوت اور محنت کی زبردست زخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا اس پر ضرور غورت کیجئے گا ناظرین اور اتشام الرحمن کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ